موسیقی اسلام علیکم مائی نیمیز خورب شاز ایم ایک کلینیکل سائیکولوجیسٹ اینڈ ٹوڈے ایم گوئنگ ٹو پریزنٹ این فرینٹ آف یو پیپر فرائٹ سائیکو سیکشو سٹیجیز آف ڈیویلمنٹ فرائٹ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بندے کی جو شخصیت ہے وہ بچپن کے پانچ مراحض سے گزر کے بنتی ہے جس میں اس کی ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لبیڈو وہ جسم کے مختلف حصوں پر فکس ہو جاتی ہے اور ادھر سے ہم اس انرجی کو یوٹلائز کرتے ہیں اس انرجی کے تھرو ہم شناکت کرتے ہیں اپنی شخصیت کی اور اگر تو اس سٹیج یہ پانچ جو سٹیجیز ہیں ان میں اگر کسی سٹیج پر فکسیشن ہو جائے گی تو اس کے جو نیگٹیو ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر تو یہ سٹیجز اچھے طریقے سے فلفل ہو جائیں گی تو اس کے پوزیٹیو ریزلٹ سائیں گے اب جو فائف سٹیجز جن کا ذکر فرائیڈ نے کیا ہے ان کے بارے میں ہم ایک ویو لیتے ہیں کہ فرائیڈ کی سب سے پہلی جو سٹیج ہے اس کا نام تھا اور سٹیج اب اس کے اندر ایچ رینج جو تھی وہ تھی برسٹ ٹو ون نیار یعنی کہ پیدائی سے لے کے ایک سال کی عمر اور اس میں اگر ہم اس کا وہ نازک حصہ جو جسم کا جس پہ ایک بچے کا فوکس ہوتا ہے اس کی بات کریں گے تو وہ ہے موت جو کہ سٹیمولیٹ کرتا ہے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ایرو جینیس زون یعنی کہ جس کے اوپر ایک بچے کا فوکس ہوگا کہ جی وہ اس حصے پہ اس سٹیج کے اندر کام کرے گا اور وہی حصہ جو ہے وہ اس کو سٹیمولیٹ کرے گا تو اس کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کے ذہن میں بہت سے ایک فیلنگ آف انسکیورٹی ہوتی ہے اور ماں جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے ماں اسے پکڑتی ہے اس کی کیئر کرتی ہے اس کو فیڈ کرواتی ہے اور اس میں یعنی کہ جو کیئر کا ایلیمنٹ ہے اگر تو وہ کیئر کرے گی ماں پوزیٹیو وی میں تو ارکسن کی ایک سٹیج ہے ٹرسٹ وی مسٹرسٹ وہ فرائیڈ کی سٹیج سے ملتی جوتی ہے کہ اگر تو کیئر اچھے طریقے سے ہوگی تو ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا اگر کیئر اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو مسٹرسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا تو مات میں کمی آ جائے گی تو اس میں جو ہے بچے کا جو فوکس ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا ہے کہ جی موت کے اوپر ہوتا ہے وہ ہر چیز کو پکڑ کے موں کی طرف لے کے چاہتا ہے چاہے وہ بول ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکنگ کرتا ہے چیزوں کو پکڑتا ہے اس کو چوزتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں سٹیج کے اندر ہوتی ہیں اور اگر تو یعنی کہ اس میں یہ چیز یہ سٹیج جو ہے یعنی کہ کیونکہ یہ کنفلکٹ چاہ رہا ہے کہ اس بچے کو نہ پتا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر تو پروپر وی میں اس کو گائیڈ لائن پروائیڈ کی جائے گی تو وہ بچہ جو ہوگا وہ کامیابی سے اس سٹیج کو پار کر جائے گا اگر تو اس کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا ریزرٹ کیا نکس سکتا ہے اس کی فکس سیشن کے ریزرٹ کیا آ سکتے ہیں وہ بچہ بڑھا ہوکے ڈرنکنگ کرے گا ایٹنگ سموکنگ نیل بائٹنگ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جائیں گے اور اگریشن جو ہوگا اور اس کے علاوہ وہ ڈیپینڈنسی اس میں آ جائے گی وہ ڈیپینڈ کرے گا کوئی بھی ڈیسیجن خود سے نہیں لے سکے گا وہ کیونکہ اس کا ادھر جو ہے وہ مسترسٹ ڈیویلپ ہو گیا اسے نے پتہ ہوگا کہ وہ صحیح کرے گا کہ غلط کرے گا اس لئے وہ دوسروں پر انحصار کرے گا اس چیز کا تو ہم نے اس کا پہلے سیکنڈ جو سٹیج تھی وہ تھی اینہ سٹیج اینہ سٹیج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے ون ٹو تھری ایئر اور اس کا اگر ہم ایروجینیس زون کی بات کریں کہ وہ والا نازک حصہ جس پہ اس سٹیج کے اندر بچے نے فوکس کرنا ہے وہ ہے بول اینڈ بلڈر کنٹرول اب ڈیورنگ ڈا اینہ سٹیج فرائیڈ کا یہ ماننا تھا کہ جو پرائیمری فوکس ہوتا ہے لبیڈو کا وہ اس چیز پہ ہوتا ہے لبیڈو کیونکہ ایک سائکک انرجی ہے ایک انرجی ہے تو وہ بچہ جو ساری انرجی کہاں کس چیز پہ خرچ کرے گا وہ اس چیز پہ خرچ کرے گا کہ وہ اپنی بول اینڈ بلڈر جو مومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں جو میجر کنفلیکٹ ہوگا وہ ٹوائلٹ ریننگ ہوگی اگر تو ٹوائلٹ ریننگ اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو بچہ اس سٹیج کو اچھے طریقے سے پاس کر کے اگلی سٹیج میں چلا جائے گا اگر تو ٹوائلٹ ریننگ اچھے طریقے سے نہیں ہوئی تو وہ بچہ ادھر فکسیشن کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ٹوائلٹ ریننگ اچھے طریقے سے ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے واشرون کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں اس کو پریس کریں اس کی ایفرٹ کو انکرچ کریں اس کا ہونسلہ بڑھائیں اس کو موٹیویٹ کریں اگر تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سٹیج جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس نے پاس کال لیا ہے اگر تو وہ گصے سے اس کے ساتھ بات کریں گے اس طریقے سے یا اس کو کریٹیسائز کریں گے کہ ابھی تک تم سے یہ ہی نہیں ہوتا تم کچھ نہیں کر سکتے اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ بچہ جو ہوگا اس کا جو وہ ایک سینس جو جو ہوگی انڈیپینڈنسی کی وہ اس کے اندر نہیں آئے گی کیونکہ اس میں بچہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے فیزیکل سکیلز کا یوٹلائز کرنا چاہتا ہے وہ اپنے جو جسمانی مہارتیں ہیں ان کا خود سے اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ مختلف کام کر سکتا ہے ماب آپ اچھے طریقے سے پروپر گائیڈ کریں گے پریز کریں گے اس کو شابش دیں گے اس کو جورت دیں گے اس کو موٹیویٹ کریں گے تو یہ سٹیج اچھے طریقے سے فلفل ہو جائے گی اگر وہ اسے ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے غصے سے بات کریں گے یا یہ کہیں گے تم اس قابل ہی نہیں ہو تم سے یہ ہوگا نہیں تو وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہی رہے گا اور اس میں اگر فکسیشنز جو ہو جاتی ہے بہت زیادہ اگر فکسیشن ہو جاتی ہے تو وہ بچہ کیا ہوگا بہت زیادہ جو ہے وہ ست ہو جائے گا بہت زیادہ جنونی ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ وہ اس میں یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اور چیزوں کو اورڈر ترتیب میں رکھنے والا ہو جائے گا اگر کنفلکٹ آ جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں کنفلکٹ کا ریزرٹ نکل سکتی ہیں اس کے بعد ہم تھرڈ سٹیج کی طرف آ جاتے ہیں فیلک سٹیج ہے فیلک سٹیج کی جو ایچ ریج ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تین سے چھ سار اب تین سے چھ سار کی جو عمر ہوتے اس کو ذرا آپ ایمیجن کریں اس میں جو ایروجینیس زون ہوتا ہے جس پہ ایک بچہ فوکس کرے گا جا کے اپنی انرجی لگائے گا وہ کونسا ایریہ ہے وہ جینیٹل ہے فیلک سٹیج کے اندر جب بچہ جاتا ہے پرائمری فوکس اس کا کس پہ ہوتا ہے لبیڈو انرجی کا کس پہ ہوتا ہے جو اس کے توان آئیے اس کا پرائمری فوکس جینیٹر پہ ہوگا اور جو بچہ ہوتا ہے وہ نہیں سے نہیں وہ میل اور فی میل کے درمیان جو ڈیفرنس ہے نا ان کو فائنڈ آٹ کرنے میں لگ جاتا ہے ایکسپرور کرتا ہے کہ آخر اس میں اور اس لڑکی میں اور مجھے لڑکے میں کیا فرق ہے یہ اس فرق کو فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سٹیج کے اندر دو جو بیسکلی کمپلیکس آتے ہیں جن کو بہت زیادہ اہم کمسیڈر کیے جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے اوڈیپس کمپلیکس اور دوسرا ہوتا ہے الیکٹرا کمپلیکس اوڈیپس کمپلیکس کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم اس طرح سے بیان کا ساتھ ہے یہ کچھ حصہ ساتھ ہوتے ہیں جو کہ مدر کی طرف ہوتے ہیں سپود ایک لڑکا ہے وہ چاہتا ہے کہ جی اس کے زیادہ رجحان جو ہے وہ مدر کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا ایس کمپیرڈ ٹو فادر اسی طرح ایک جو ہم الیکٹرا کمپلیکس کمپلیکس کی بات کرتے ہیں اس میں جو گلز کی فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ فادر کی طرف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایس کمپیرڈ ٹو مدر ادھر کیا تھا لڑکے کی الیکٹ اوڈیپس میں کیا ہوگا کہ میل کی جو فیلنگز ہوگی لڑکے فیلنگز ہوگی وہ مدر کی طرف ہوں گی ایس کمپیرڈ ٹو فادر اور وہ فادر کو اپنا دشمن کنسیڈر کر رہا ہوگا اور اسی طرح جو گلز ہیں اس کی فیلنگز جو ہوگی وہ اپنے فادر کی طرف ہوگی وہ مدر کو اپنا دشمن کنسیڈر کر رہے ہوگی کہ جی جو چیزیں ایک میل کے پاس ہے وہ اس کی وجہ سے مجھے نہیں مل سکیں اس وجوہات کی جیسے کہ پینیس اور اینوے کا کنسیپٹ آیا جس کو بعد میں کیونکہ وہ انفیریر فیلڈ کر رہی ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس وجہ سے کہ جی اس کے پاس پینیس یہ والی چیزیں نہیں ہیں اس رینج کیا ہوتی ہے سکس ٹو پرورٹی اور اس کا ایروجینیس زون جو ہوگا وہ سیکشوال فیلنگز آر ان ایکٹیو کہ بندے کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں سیکش سے ریٹیڈ وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس سٹیج کے اندر ہماری سوپر ایگو جو ہوتی ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے وائل جبکہ جو ایڈ ہوتی ہے وہ اس کی انرجی کو سپریس کیا جا رہا ہوتا دبایا جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ گلت خیالات آنا ہم اس کو کوشش کرتے ہیں سپریس کریں کہ یہ گلت چیزیں اس کے بارے میں سوچنا نہیں کیونکہ سوپر ایگو تو ڈیویلپ ہو رہی ہے ابھی تو ایڈ کو ایڈ کے آئے کیونکہ یہ نیگیٹیو تھوٹس لے کے آتا ہے امیجیٹری سیٹسفیکشن ویڈ آوٹ اینی ڈیلے ڈیلے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے سکس ہیئر سے پوورٹی تاک تو بچہ اس میں سوشل سکیل سیکھتا ہے کچھ ویلیو سیکھتا ہے کہ کس طرح اس نے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے کس طرح سے انہوں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے کس طرح اگر ایک سکول میں بچہ جاتا ہے تو اس نے میل اور فیمل کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے یہ ساری چیزیں اور پیئر گروپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اڈرٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے جو فیملی کے اسے آوٹ سائیڈ ہیں یا فیملی کے باہر ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اب سوپر ایگو اور ایگو ہم اس میں بہت زیادہ اہمیت کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سکون پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اس طرح نہیں کرنا یہ غلط بات ہے غلط چیزوں کی طرف راغب نہیں ہونا یہ ہمیں مطمئن کر رہے ہوتی ہے ہمیں سکون پروائیڈ کر رہے ہوتی ہے جب بچہ سکون میں جاتا ہے تب یہ سٹیج شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جو گہرا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں ہوبیز کیسے ہیں اور ادر انٹرسٹ کیسے ہیں ان چیزوں کے ساتھ اس سٹیج کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سٹیج کے جب آخر کا ٹائم چار رہا ہوتا ہے تو اس میں بندہ جو ہے وہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے سیکشور انرجی جو ریپریس کی ہوئی ہوتی ہے جو سیکشور انرجی ریپریس کی جاتی ہے لیٹنٹ پیریڈ میں یہ انرجی اب بھی موجود ہے لیکن ہم اس انرجی کو سٹیمولیٹ سبلیمیٹڈ کریں گے سبلیمیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے چینہ تبدیل کر دینا چینہ تبدیل کرنے سے کیا امراض ہے کہ آپ اسی نیگٹیو جو انرجی آپ کے پاس لیٹنٹ پروائیڈ کر رہی ہے نیگٹیو تھنکنگ کے لیے آپ اس انرجی کا استعمال کر کے آپ اس کو مصبت کاموں میں لگانا شروع کر دیتے ہو سچ ایز انٹریکچور پرسویڈ سوشل انٹریکشن کوئی چیزوں کے بارے میں لوجیکل تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہو اور کس طرح آپ نے معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ان کاموں میں آپ اس انرجی کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو یہ سٹیج جو ہے بہت زیادہ اہم کنسیڈر کی جاتی ہے اگر معاشرتی اگر آپ نے معاشرے کے ساتھ رہنا کیسا ہے کس طرح لوگوں سے بات چیت کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہم کنسیڈر ہوتی ہیں اس سٹیج کے اندر اور کونفیڈنس بھی اسی سٹیج کے اندر آتا ہے اگر تو یہ سٹیج جو ہے وہ اچھے طریقے سے بندہ فلفل کر لے تو وہ ایک کونفیڈنس ہوگا اس میں اسے پتہ ہوگا کہ معاشرے کے ساتھ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اگر اس میں کوئی فکسیشن آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ جلدی مچور نہیں ہوگا اور اس میں ایسی فیلنگز آ جائیں گی فلفلنگ دی ریلیشنشپ اید ایڈرڈ کہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ بالک کہلائے یعنی کہ ایک تو امچور آپ کہہ سکتے ہو اور دوسرا وہ اس طرح قابل نہیں ہوا کہ آپ اسے یہ کہو کہ یہ بالک ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی خواہمی اس میں پڑ جاتی ہے تو اس میں آ جاتا ہے جینیٹر سٹیج دا فیفت اینڈ دا لازٹ ون لازٹ ون سٹیج اس میں جو ایج شرینج ہوتی ہے پویٹی ٹو دیتھ اب دیتھ تک ہوتی ہے اس میں کیا آیا ہے کہ جی ایرو جینیس جو زون ہے یعنی کہ جہاں ہم اپنے انرجی کو زیادہ فوکس کریں گے وہ ہے مچورنگ سیکشوار انٹرسٹ ہے جیسے ہی بندہ جوان ہوتا ہے causes the libido to become active once again وہ پھر libido سے کہتا ہے اب ایکٹیو ہو تب ایکٹیو ہونے کا ٹائم نہیں تھا پچھلی سٹیج میں ہم نے پڑا ہے libido کی انرجی repress اس کو دبایا جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے ابھی نہیں اور اس انرجی کو ہم پوزیٹیو کاموں میں یوز کر رہے ہیں لیکن اب جب یہ والی سٹیج آگئی ہے جو آنے شروع ہوگئے تو دوبارہ سے جو libido کی انرجی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ایک مرتبہ پھرتے اور یہ فائنل سٹیج ہے سائیکو سیکشوار ڈیویلمنٹ کی اور اس میں جو فرد ہوتا ہے وہ اس کے اندر دلچسپیاں جو ہوتی ہیں سیکس سے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اندہ اوپوزیٹ سیکس جیسے کہ میل کا بہت زیادہ سیکشوار جو تھوٹس آنا شروع ہو جائیں گے سیکشوار انٹرسٹ جو ہوگا وہ فی میس کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا اور جو فی میل کا سیکشوار انٹرسٹ ہے وہ میس کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی یہ سٹیج شروع ہوتی ہے جوانی میں اور بٹ لاسٹ روڈ ریسٹ آف دا پرسنل لائف اور یہ سٹیج کہاں تک رہتی ہے جب تک بندہ اس دنیا سے چلانے جاتا ہے جوانی سے سٹارٹ ہو کے جب تک یہ بندہ اس دنیا سے چلانے جائے گا تب تک یہ سٹیج رہے گی جو تینز ہوتے ہیں جانیٹر سٹیج کے اندر بہت ہاتھ تک کابل ہو جاتا ہے کہ جو اس کی بیسک خواہشات ہیں اس کو وہ معاشرے کی مطابق اور حقیقت کے مطابق اس کا استعمال کرنا اس ضرورت کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں سمجھ آگی ہے ہوفیلی آپ لوگ کو یہ سمجھ آگی ہوگی اور اگر کسی کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو وہ کومیٹس بوک میں جو ہے وہ لکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو پوری بیگ کوئی ایشو ہو اور وہ سیشنز بغیرہ چاہتا ہو تو وہ سیشنز بھی کونڈیکٹ آن لائن کیے جا سکتے ہیں تھینکیو سو مچ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملے گئے موسیقی